الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنه ومن يضللہ فلا هادینا ونشهد ان لا الہ ان اللہ وحده لا شریکنه ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهداء ودین الحق لیظهره علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدًا فصل اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال تبارک وتعالی في آخر سورة الحجر يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِذُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَابِهِ وَوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنْ نَتَابِيكُمْ إِبْرَاهِيمٌ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فقال عز وجل في أول سورة مؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهبهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارسون اللهم وفقنا عن مجاہد في سبيلك بعموالنا وأنفسنا اللهم مرزقنا شهادتا في سبيلك آمین يا رب العالمين محترم صدر مجلس معظم حاضرين ومحترم خواتین یہ جو اجتماعات منقض ہو رہے ہیں ان میں قرآن حکیم کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں ایک معنوی تسلسل ہے اس لئے پچھلے تین دنوں میں جو باتیں سامنے آئیں ہیں ان کے ساتھ اگر مضمون کا سرہ آپ کے ذہن میں نہ جڑا تو وہ بات اپنا صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی چند منٹ اس پر لگائیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات فابندی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ بعض حضرات پہلی دفعہ نہیں آسکے بقیہ دو دنوں میں آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی ہوں جو آج سہلی مرتبہ آ رہے ہیں ان کے لئے خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ سمجھ لے مختصر طور پر کہ یہاں سلسلہ کلام کیا ہے پہلے دن کی گفتگو تمہیدی تھی ابتدائی تھی اس کا عنوان بھی ایک بہت عمومی عنوان تھا عظمت قرآن بہرحال اس کے زمن میں جو بھی اللہ نے توفیق بھی میں نے عرض کیا دوسرے دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تعارف کرایا تھا میں نے جو ایک تحریک قرآنی شروع کی اور جس میں کہ میں اپنی زندگی کے بیس برس کھپا چکا اس کا آغاز سن 65 میں لاہور میں ہوا یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے زمن میں میں نے متعلق قرآن حکیم کے ایک منتخب نساب کو ابتدائی ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لئے اگرچہ اصل قرآن وہ ہے مکمل قرآن ترتیب بھی وہی ہے کہ جو مصفتی ہے سورہ فاتحہ سے سورة الناس کا لیکن اس پورے قرآن کو تسلسل کے ساتھ غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا تدبر کے ساتھ پڑھنا جو ہمیں کرنا چاہیے اس کے لئے ایک بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک فیصلہ ہوتھ کاؤ ایک ڈیٹرمنیشن اس ڈیٹرمنیشن کے لئے اس فیصلے کے لئے اس عظم کے لئے اس ارادے کے لئے میں نے مفید پایا اس کو کہ قرآن مجید کی اہم مضامین سے اگر تعارف کرا دیا تھا منتخب مقامات کے متعلق سے تو قرآن مجید کے اہم مضامین سے انسان متعارف ہوتا ہے اور اس سے اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے ذہنی مناسبت پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ کہا اگر فضل شامل حال ہو تو اس میں وہ ارادہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ پورے قرآن حکیم پر اسی طرح تدبر کرتے ہوئے گوھر و فکر کریں اس متعارف قرآن حکیم کے نساب کا جو برکضی خیال ہے وہ یہ کہ اولاں تو دین کی جامعیت سامنے آ جائے کہ ہمارا دین معروف معنی میں صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین اس میں مذہب والے حصے بھی ہیں دیکھئے ذہن میں رکھئے لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور آج ہماری زبانوں پر سب سے زیادہ یہی لفظ چڑھا ہوا ہے ہمارا مذہب اسلام ہے حالانکہ پورے قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں ہے حدیث کا بھی جو زخیرہ میرے متعالے سے گزرا ہے میں پورے حدیث کے زخیرے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا وہ بہت وسیع و عریض زخیرہ ہے لیکن جتنی بھی حدیث میری نگاہ سے گزری ہیں یہ لفظ مذہب کسی حدیث میں بھی نہیں ہے مذہب کا لفظ ہمارے ہاں صرف استعمال کرتے تھے محدود معنی میں مذہب خنفی مذہب شافعی مذہب مالکی مذہب اہل حدیث یہ مذاہب ہیں اسلام مذہب نہیں اسلام دین ہے اندین عند اللہ الاسلام دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام اطاعت کو پوری زندگی پر حاوی پوری زندگی پر مسلط پوری انسانی زندگی کو اپنے حیطہ اقتدار میں لینے والی چیز جس کے لیے جدید اسطلاح کیا ہے نظام ہم کہتے ہیں نظام یہ نظام بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر دین کے مفہوم کو جدید کسی لفظ میں ادا کیا جائے تو وہ نظام دین کیا ہے خدائی نظام ہے اللہ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے اس میں انفدادی زندگی اجتماعی زندگی سیاسی معاملات اقتصادی معاملات سماجی نظام آئیلی نظام قانون اور اس کے جملہ گوشے فویداری قانون دیوانی قانون قانون شہادت قانون وراثت ہر شے موجود زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو دین کے اندر شامل نہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس دین میں شامل ہیں جس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہود نے مسلمانوں کو کچھ چڑھانا شروع کیا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے تو کچھ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی یہ کہتے حضور نے فرمایا کہ تم انہیں جواب دو کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ انسان کے لیے طہارت اور پاکیزگی یہ بھی نہا ضروری ہے اور اس کی تعلیم بھی کون دے گا اگر نبی نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین تو وہاں سے لے کر نظام حکومت تک چھوٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سب پر مشتبھی پہلی بات تو یہ سامنے آنی چاہیے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے میں دو منٹ آپ کے اور لے لوں اس کو بھی میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے اور باتیں کل عرض کی ہیں بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح یاد کرنے کے لیے اسی طریقے سے ذہن نشین کیجئے تین جمع تین چھے امور ہیں جو جمع ہو جائیں تو دین بنتا ہے اور ان میں سے پہلی تین چیزیں وہ ہیں کہ جمع ہو جائیں تو صرف مذہب بنتا ہے عقائد عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات معاشرتی رسومات کس کے بارے میں پیدائش شادی موت ان تین چیزوں کو جمع کریں گے عقائد عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات یہ تینوں ہیں مذہب دنیا میں مذہب کا تصور یہیں تک ہے اس سے آگے تین چیزیں کیا ہیں معاشرتی نظام اقتصادی نظام سیاسی نظام ان کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا اجتماعی نظام اور ان چھے کو جمع کر لیں گے تو یہ بنے گا دین یہ چھے چیزیں مل کر دین اسلام کی تکمیل ہوتی اس میں عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے موت کے ساتھ تدہید و تکفین ہے نہلانا ہے نماز جنازہ ہے تدفین ہے شادی بیعہ کے لیے نکاح ہے عجاب و قبول ہے یہ تمام چیزیں بھی ہیں لیکن ایک مکمل آئینی نظام مکمل معاشی نظام مکمل سماجی نظام مکمل سیاسی نظام بھی ہے تو تین جمع تین جمع کیجئے تو یہ در حقیقت دین بنتا ہے پہلی تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے دوسری چیز کے جو اس منتقب نصاب میں زیادہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دینی فرائض کیا ہے دین ہم سے چاہتا کیا ہے عدروع قرآن انسان کی نجات کے لوازن کیا ہے شرائط کیا ہے اس لیے کہ میں آج بھی اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر کے آیا ہوں دبائی میں کہ دیکھئے انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اسے گن کر دس کام بتا دیئے گئے یہ دس کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں اب کوئی ایسا حادثہ ہوا اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے ہی نہیں بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام خلوص اس کا صد فیصد محنت اس کی صد فیصد لیکن ناکام اس لیے کہ اسے اپنے ساتھ فرائض تو یاد ہی نہیں رہے اب آپ سوچئے خدا نہ خاصتہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائیں اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ دین کے فرائض کیا ہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے اس کا تصور واضح اس کے لیے جو میں نے منتخب لساب مرتب کیا اس کی جو پہلی صورت ہے اس کا نقطہ آغاز ہے صورت العصر لہذا دوسرے روز تقریر جو ہوئی میری وہ صورت العصر پر ہوئی راہ نجات اس میں بھی میں نے مجموعی طور پر بطریق تذکر جو اس سے مجموعی نتیجے نکلتے تھے ایک دن میں وہ بیان کی میں نے کیا باتیں ارس کی تھی چار جمع چار آٹھ باتیں یہ صورت قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے یہ صورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن مجید کی عدبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل منتنا کی حصیت سے بہت اوچے مقام پر ہے اور ان چار باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے اس لیے میں نے صحابہ اکرام کا عمل بتایا کہ دو صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو صورت العصر سنا نہ لیتے پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے علیہ دو کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقیان لم يتفرقا حتی یقرآہدہم آل آخر صورت العصر سم یسلم آہدہم آل آخر میں نے آپ کو امام شافی کے اقوال سنائے اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور کریں تدبر کریں تو یہ ان کے لئے کافی ہوئے اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لئے کافی تھے اتنی جامع صورت تھے چار باتیں اور کیا بتائیں کہ صورت العصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجئے اللہ تعالی ہمارے لوہِ ذہن پر بھی کندہ کر دے لوہِ قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تعقید کی اس سے نتائج کیا نکالے میں نے چار اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک میعار رکھ دیا ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی جائداد سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں کامیابی ان چاروں چیزوں سے نہیں کامیابی ایمان سے ہے عملِ صالح سے ہے تواصی بالحق سے ہے تواصل اس شبر سے نمبر ایک نمبر دو یہ کامیابی کے اونچے میار کا ذکر نہیں ہے ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے میں نے ایچیسن کالیج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی سکول کیک میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے یہ فرس ڈیویجن کا ذکر نہیں ہے یہ تو پاس مارس کا ذکر ہے تیتیس فیصد نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے ہاں ساٹھ فیصد لے لوگے تو فرس ڈیویجن ملے گی تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے تیتیس فیصد کی ہے کہ یہ کم سے کم لبازم ہے نجات کے اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں نمبر تین جب چار چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط تو کسی کو اختیار دے کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کرتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے کیا فرمایا کیا حکم دیا گیا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَاهِ لَيَّا میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جانا ہے معلوم ہوا چاروں چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساکت کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے اللہ کا ذمہ ختم ہوا اللہ نے نجات کا وعدہ کیا چار شرطوں کے ساتھ آپ کو یہ کم کر دیجئے اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اسطلح لیں گے تِلْقَ آمَانِيُّهُمْ اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے انگریزی کا لفظ ہے وشفل ٹھنکنگ آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامع پہنا دیتے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اتیار کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ و نجات کے لیے چاروں شرطیں دلیل میں نے کیا دی تھی وربیٹم لذب لذب نے نقل کیا کس کا قول امام راضی رحمت اللہ عنہ کا فی حاضی ال آیت وعید شدید اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے لئن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیل ناس اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا گھاٹے کا ناکامی کا فیصلہ کر دیا سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی یہ دلیل ہے اس بات کے لیے اَنَّ النَّجَاطَ مُعَلَّقَتُم بِمَجْمُوعِ حَاظِهِ اشیاء کے نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پور ہیں بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی وہ چوتھی بات نوٹ کر لیجئے یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اصل میں یہ چار نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے کہ ایک ہی چیز ایمان صحیح ہوگا عمل لازمًا درست ہوگا وہ ایمانی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تب ہی جبکہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت کرے وہ حق کا نمبردار بن جائے گا پرچارک بنے گا اور اگر کوئی صاحب صیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹ نہیں دکھائے گا جمعے گا ہرچے بعد آباد ما کشتی درابنداختے تو یہ چار چیزیں ہیں ہی نہیں یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے حقیقت میں شہئے ایک ہی میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں دیکھیں آپ تصور کیجئے کسی شخص کا کسی انسان کا ہو صاحب صیرت و کردار کیریکٹر والا آدمی ہو مرد ہو بودہ نہ ہو بسدل نہ ہو کمزور نہ ہو اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہہ تک پہنچے بات کیا ہے سمجھنی چاہیے ہوگی کے نہیں سرسری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر دے بات کو سمجھے حقیقت کی تہہ تک پہنچے نمبر دو جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے پھر گھبرائے نہیں اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے میں سقرات کی مثال دے چکا ہوں اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوانا دکھی ہے تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے دنکے کی چوٹ کے یہ ہے حقیقت ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بزدلی ہے یہ بوداپن ہے یہ سیرت و کردار کی بات نہیں اور آخری بات کیا ہوگی حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑھیں کسی کو ناگوار ہوتا ہو آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے اگر انسان صاحب کردار ہے صاحب سیرت ہے کریکٹر وارا انسان ہے مرد ہے وہ واقعہ تک تو یہ چاروں چیزیں لازم ہیں پہلے حق کو معلوم کرنا وہ کیا ہے ایمان اس پوری کائنات کا حق کیا ہے ایمان اس کو قبول کرنا اس کے مطابق اپنے عمل کو استیار کرنا نمبر دو اس کا پرچار کرنا اس کا اعلان کرنا نمبر تین اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا کچھا تھا جوان مرد نہ تھا جوان حمد نہ تھا صاحب سیرت نہ تھا صاحب کردار نہ تھا بودا انسان یہ ہے صورت العاصر اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ان چاروں میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو کل ایمان پر بحث ہوئی میں نے نو ابواب گنوائے تھے کتاب الیمان کے جس میں سے ساتھ ہم پڑھ چکے کیا ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تعدہ کر لیجے میں نہیں بیان کروں گا اب ایمان کا استلاحی مفہوم ذہن میں تعدہ کیجے ایمان کا موضوع ایمانیات کی تفصیل ایمانیات سلاسہ کی باہمی نسبت پھر ایمان اور عمل ایمان اور جہاد اور ایمان اور عمل یہ نو تھے جن میں سے کہ ساتھ بیان ہو چکے دو رہ گئے آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح اسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے تو ایمان اور عمل صالح کا رب تو تعلق کیا ہے دیکھئے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے وہ جو دو درجے معین کیے تھے ایمان کے کہ ایک ہے قانونی ایمان ایک ہے حقیقی ایمان قانونی ایمان کے لیے ایک اور نظمی ہے جس کا نام اسلام ہے قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے لیے اب درہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر چودہ کو اچھی طرح پکا لے اپنے ذہن میں جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی فرمایا یہ بددو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے عراب جماعہ عرابیوں کی عرابی آپ کو معلوم ہے بددو لوگ خانہ بدوش لوگ عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے یہ تو شہر اب بن رہے ہیں بہت بڑا شہر آپ نے بنا لی ابو زبی اور دوبائی ورنہ یہاں کیا تھا خانہ بدوش قبائل ہاں مکہ ایک شہر تھا مدینہ ایک شہر تھا تائف ایک شہر تھا چند شہر تھے باقی اکثر یہاں کون تھے بددو لوگ ان بددووں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کوئی لغہ مشکل نہیں ہے یہ سب بددووں کی بات نہیں ہے یہاں علف لام جو آیا یہ لام حسر نہیں ہے بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے حضور سے فرمایا گیا قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تومنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو جب ہر گوھر کر لیجئے گا اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شدبت کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوق کیا ہوگا ما آمنتم فیلِ ماضی پر ما لگے گا لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فیلِ مزارے پر لم داخل کر کے ادھر سے نوم گرے گا مزارے ہو جائے گا خفیف لم تومنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو نہیں یہ بھی نہیں بلکہ یوں کہو لیکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے لیکن وہی سے آیا ہے عربی میں لیکن لیکن قولو کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے بتائیے بات واضح ہو گئی اسلام اور ہے ایمان اور ہے ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفیے کلی ہرگز ایمان نہیں لائے لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے قبول ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم کابل ہے نا وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے مزید راستہ بند کرنے کے لئے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ خُلِلْ ایمانُ فِي قُلُوبِ اُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب بات واضح ہو گئی کوئی اب امکان نہیں رہا بات واضح ہو گئی کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے اقرارم باللسان تو ہو گیا at the tip of your tongues تم نے کہہ دیا نَشْهَدُوا اللَّهِ اللَّهِ وَنَشْهَدُوا النَّا مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ زبان سے تم نے کہہ دیا آمن تُم بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُطُبِهِ وَرُسِلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرِهِ وَشَرِهِ وَمِنَ اللَّهِ تعالیٰ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمُوتِ زبان سے تم نے کہہ دیا آمن تو باللہ ہے کما ہوا بی اسمائے ہی وصفات ہی وقبل تو جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی بات سمجھ میں آئی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے ہاں مسلم تمہیں تسلیم کر لیا جائے گا مسلمان مان لیا جائے گا تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے ایمان کا دعویٰ حقیقتاً اس وقت ہوگا جبکہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے جاگزی ہو جائے راست ہو جائے اب دیکھئے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک مصبت اسلوب ہوتا ہے ایک منفی یہ منفی اسلوب ہے ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا مصبت اسلوب کیا ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا وَلَا كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ اسی سورہ حجرات میں ہے اے محمد کے ساتھیوں اے محمد کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو نہات محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے تو صحابہ کا ایمان کیا تھا وہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں تھا بلکہ دلوں میں کھب گیا تھا اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بالے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی زبانوں پر تو تھا دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا ان سے کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو مومن نہیں اب یہاں سے بات سمجھ لیجئے یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا ایمان کے دو درجے اس آیت کے حوالے سے اب اس کو اچھی طرح ذہن نشیر آپ نے کر لیا اب آئیے بحث عمل کی اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں شاید آپ چونکے بھی پریشان بھی ہو جائیں لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی دیکھئے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام کے بعد ائمہ یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں ان اسلاف میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک محدثین اور ایک فقہا محدثین ان کا کام کیا تھا قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سینہ مبارک میں حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پر ہا دیا اور سیکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑھ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان میں بات ختم ہو گئی خلافت راشنہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظی محفوظیت کی آخر ندجے کو پہنچ گیا اب اصل مرحلہ کیا تھا حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں کوئی صحابی کوفے چلے گئے کوئی صحابی دمش چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے میز بانے رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث کسی کے پاس اتنی احادیث ان کو جمع کرنے کا کام پھر چھاند پھٹک کرنے کا کام پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا محدثین کرام نے بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام پوری پوری زندگیاں کھپائیں ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں انہیں معلومت آئے کہ ایک صحابی دمشق میں ہیں ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں ذرا باریک باتیں سمجھ لیجئے گا ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث تین راویوں کے راستے سے آ رہی تھی ان کے پاس جو حدیث تھی وہ دو راویوں کے حوالے سے تھی اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے سواری سے اترتے بھی نہیں میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ذرا مجھے سنا دیجئے سنا دیا ویسے ہی اپنے اوٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو نہیں میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتے یہ کام کیا محدثی میں بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشتطیں جھیلی ہیں اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں نام نوٹ کر لیجئے چوٹی پہ کون ہے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام احمد ابن حنبل امام ابن ماجا امام ابو دعوت سب ہیں لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں دوسرا وہ ہیں فقہ قرآن بھی جمع ہو گیا حدیث بھی آ گئی اب اس سے حکام نکالنے بھی تو ہے نا استدلال کرنا ہے حدیثوں کو جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے اجتہاد کرنا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں فقہائے کرام اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ٹھیک ہے کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے کوئی شافعی مسلکہ ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچہ درجہ دے گا مالکی مسلکہ ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سنس امام ابو حنیفہ کو ہے قانون ایک علیدہ شئے ہے اخلاقیات علیدہ چیز ہیں ایک شئے کا اخلاقی تقاضہ کچھ اور ہے قانونی تقاضہ کچھ اور ہے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اخلاقی تقاضہ کیا ہے معاف کر دو بھائی اور قانونی تقاضہ کیا ہے جوابی تھپڑ رسید کرو اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی حمت افضائی ہوگی یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا قانون کا تقاضہ یہ ہے اس سنو بچ سنے دانت کا بدلہ دانت ورزنو برزنے کان کا بدلہ کان قانون یہ ہے اور اخلاق کا تقاضہ کیا ہے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا اگر تم بخش دو معاف کر دیا کرو لوگوں سے درگزر کیا کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ بھی تو غفور ورحیم ہے تقاضے متضاد ہو گئے کی نہیں کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سنس ہے قانون کا ایک فہم اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا آپ صحابہ کو ان سے مستشتہ کر دیجئے ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں تو سید الفقہہ کون ہوئے امام ابو حنیفہ اور رئیس المحدثین کون ہے امام دخاری یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منصوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں ایمان نام ہے صرف قول کا عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُسُ وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا ہے نا اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے وہ ہے امام بخاری کا رئیس المحدثین کا ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شابل ہیں وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُسُ وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں ایمان جیسی بنیادی بات ہے سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے جڑ بنیاد ایمان ہے ایمان کے بارے میں کوئی چودوی صدی کے پدروی صدی حجری کے کوئی علماء ہو بڑے سے بڑے ہو ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہہ امام ابو حنیفہ اور کتنا بنیادی اختلاف بظاہر متضاد باتیں بظاہر کہہ رہا ہوں میں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئی ہے پریشانی رفع کیسے ہوتا ہے اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ ہوتی نہیں کریں گی تو دیکھئے تضاد کتنا ہے دو دل مشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہو علیمان قولن نہیں علیمان قولن وعملن تضاد ہے نا لا یزید و لا ینقص نہیں یزید و ینقص تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے اس کا حل سمجھایا اور کیسا سمجھایا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تصنع نہیں کوئی تکلف نہیں میرے نزدیک دونوں باتیں صد فیصد درست ہیں یہ نہیں کہ پچاس فیصد یہ درست پچاس فیصد وہ درست نہیں یہ بھی صد فیصد درست یہ بھی صد فیصد درست فرق کیا ہے محل مختلف ہے امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں قانونی ایمان کے اعتبار سے صد فیصد درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے عمل نہیں دیرے بیس آئے گا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے نماز کا منکر ہو جائے کافر زکاة نہیں دیتا فاسق ہے فادر ہے کافر نہیں ہے زکاة کہہ دے کہ ہی نہیں دین میں کافر فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتہ کیسا ہوتا ہے حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف دو دفعہ دیکھا ہے ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا دو باتیں تھی وہی ہو جاتی تھی نظر کوئی نہیں آتا تھا یا انسانی شکل میں نظر آیا اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى اِنْدَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى ایک مرتبہ افقِ مُبِين پر دیکھا ایک مرتبہ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو اجائر باتیں ہم نے تو نہیں دیکھا نا لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو مانتے ہیں فرشتوں کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے ماننے پر ہے اقرارم باللسان پر ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی امام ابو حنیفہ کا قول ہے صد فیصد درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا کبیرہ گناہ ہے شراب پی ہے کافر نہیں ہے حد لگا دو حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاہد ریایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں لہٰذا پھر بنایا اپنے پاتھ اور دوبارہ حد جاری حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے میں آپ کو واقعہ سنا چکا غامدی خاتون حد جاری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کافر کیا کہیں گے میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیاء عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے کسنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے اس نے تو وہ پوابہ کی ہے کہ مگر مدینہ کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لئے کافی ہوگا معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے البتہ حقیقی ایمان اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آجائے ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے یہ بات سیدی سی ہے دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا دو اور دو چار کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں کیوں یقین ہے کہ دلاتی ہے لہٰذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے جانبوس کے کون نہ دے گا اچھا میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کیش ہے گمان بھی ہو گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سامپ زہریلے نہیں ہوتے ہیں معلوم ہے نا لیکن جو صاحب ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلہ ہو ہے کہ نہیں یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلہ ہے ہو سکتا ہے کہ زہریلہ ہو صرف زن ہے نا آپ قریب پھٹکتے ہو جائے معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شئے ہے وہ تو میں نے اقبال کہ آپ کو شیر سنایا بارہا یقین پیدا کریں نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری یہ اولیاء اللہ کون تھے صاحب یقین ہی تو تھے اور کون تھے جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کس دبانے میں تھے یہ ابراہیم لوڈی اور اکبر کا زمانہ بابر کا زمانہ جب جنگ ہوئی ان کے ماں بین ابراہیم لوڈی چل کر آیا ہے کہ بابر آگیا ہے میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے میرے لیے دعا کر دیجئے فرماتے ہیں درہا ہٹ جاؤں ہماری دوب چھوڑ دو دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی مارا گیا ان سے بھی پہلے کی بات ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سات بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خر سوال ہی نہیں اس کے پاس جانے کا سوال نہیں کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں میں آ جاؤ گا تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا درویش دوسرے سے نکل جائے گا بادشاہ چاہتا ہے ازن باریابی اور سلطان الہند پھر کون ہوا سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو یہ جان لیجئے ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وسیقہ بھیج دیا ہم نے آپ کی خانقہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی اسی کاغذ کے پشت پر ایک شیر لکھا مَا آبُرُوِهِ فَقْرُ قَنَاعَتْ نَبَاخْتِمْ بامیر خان بے گوئے کہ روزی مقدر است جاؤ میر خان سے کہ دو نواب ٹونک سے ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے لکھی ہوئی ہے ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے لے جاؤ اپنا وسیقہ کون تھے یہ صاحبِ یقین یقین پیدا کر اے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری چہنشاہِ ہند اس نے باریابی چاہے اجازت نہ ملے وہ یقین کی بات ہے آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا توقل ہوگا راضی برعضا ہوں گے خوف نہیں ہوگا خوزن نہیں ہوگا ڈر کاہے کا میرا محافظ میرا رب اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لئے رکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے اور ہم اللہ کی طرف سے مقردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا وہ تو ہمارا محبوب ہے محبوب کی رضا اسی میں ہے حاضر ہے ہم نہ شبد نصیبِ دشمن کے شبد حلاقِ تیغت سری دوستان سلامت کے تخنجر آسمائی بتائیے کوئی خوف ہوگا کوئی حضر ہوگا یہ ہے معاملہ ایک دوسرا معاملہ یہ کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے پھر بھی آپ سراب کی سکیں گے بتائیے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ زنا کر سکیں گے چوری کر سکیں گے یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا منطقی بات ہے کہ نہیں میں مثال سے اور سمجھا دوں اگر چوراہے پر کونسٹیبل کھڑا ہے آپ نے دیکھ لیا ساتھی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے آپ کی گاڑی صحیح جگہ آکے روک جائے گی نا ایک انچ آگے نہیں بڑھے گی اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہہ خالی ہے کوئی دیکھنے والا ہے نہیں تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں صحیح بات کیجئے آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے بھئی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہیں نا تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے خام ہاں کھڑا رہوں میں یہاں کہے کے لیے لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو پھر آپ پابندی کریں گے کی نہیں حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے کیا اس کی تنخواہ کیا اس کی حیثیت کیا اس کی آثورٹی کتنی وہ سزا دلوا دے گا اول تو پاکستان میں تو دو چار روپے سے وہیں معاملہ تیہ ہو جائے گا اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں لیکن یہ کہ وہیں آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمان نہیں ہو سکتے قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے دھیر لگ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے غزب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے اس کے ساتھ معصیت کے امبار ہیں حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا اب اس پر حدیثیں سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین دفعہ قسم کھائی وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوْ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں واقعہ یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے کان پٹھے ہوں گے کون وہ بدبخت ہے کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں قیل من یا رسول اللہ کسی نے ڈڑتے ڈڑتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اب جواب سنیے الَّذِي لَا يَا مَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ وہ شخص کے جس کی عیزہ رسانی کی وجہ سے جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے یہ کوئی گناہ کبھی رہا ہے آپ کی فیرشت میں تو گناہ ہی نہیں کبھیرہ کیا سوال صغیرہ بھی نہیں زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ زیادہ بہت اخلاقی ہے کچھ خلقی ہے بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے یہ کہیں گے گناہ کی فیرشت میں نہیں آئے گی بات کبھیرہ بہت بڑی شئے ہے لیکن اس پر اللہ کے رسول نے تین دفعہ قسم کھائی ایمان نہیں ہے ہرکس نہیں ہے خدا کی قسم نہیں اب بتائیے ایمان اور عمل علیدہ ہو جائیں گے کیا یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے اور سنیے فرمایا حضرت انس ابن مالک نے یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی بیسی روایت نہیں ہے متفق انعالی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اس سے اونچا درجہ روایت کا ہی نہیں راوی کون ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا آپ کی خدمت کرے گا آپ کے پاس نہیں ٹھیک وہ حضور کے خادم خاص ہے جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے وہ عاملات میں مدد کرنے والا خدمت کرنے والا وہ ہیں انس ابن مالک کیونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالی انتو ایک بات پہلے اور سنا دوں جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر نو برس کے عمر تھی جب آئے حضور کے پاس انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی انیس برس دس برس حضور کی خدمت میں رہے ہیں پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں دس برس حضور کی خدمت میں رہا کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے نس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر نہیں کیا خود کر لیا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں حالانکہ بچے ہیں بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے لیکن نہیں اب ہم صحابی کی ایک گواہی سنیے قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَا إِلَّا قَال فرماتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی ختمہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو الفاظ سمجھ رہے جب بھی ختمہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے شاز کبھی رہ جائے تو رہ جائے قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَا إِلَّا قَال کیا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا احد لہو جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں ایفائے اہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں بنا پھرتا ہو وہ دیندار بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا امانت داری نہیں تو ایمان نہیں ایفائے اہد نہیں تو دین کس کا فرمان ہے کسی آج کے زمانے کی مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہے تو رد کر دے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور سنیے پھر ایک متوقعن علیہ روایت بخاری اور مسلم کی راوی پھر کون ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لَا يَزْنِ الزَّانِ هِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُومِنُ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ هِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُومِنُ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ هِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُومِنُ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور زنا ہو جائے پھر وہ ایمان بھیلے کا ہوا کیا قدر و قیمت اس ایمان کی وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو ایمان اور کردار کو نہ بدلے ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا پھیکو اٹھا کر نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ هِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُومِنُ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا بَلَا يَسْرَبُ الْقَبَرَةِ هِنَ يَسْرَبُ وَهُوَ مُومِنُ کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اب دیکھئے یہاں کیا میں نے کل بتایا جانا مغالتے کیا ہو گئے مغالتے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات یہ قانونی بات نہیں ہے وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی قانونی ایمان کی بات ہو تو تو یہ کافر ہو گیا پھر کافر نہیں ہے قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے یہ وہ حقیقی ایمان ہے قلبی یقین والا ایمان اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ ہو اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے بتائیے کوئی اشتباہ ہے گیا لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دے یہ غلطی کس سے ہوئی کل بتایا تھا بھئی کس سے خوارج سے خوارج سے یہی غلطی ہوئی وہ فارسی کا ایک مثلہ ہے کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت یہ باریک جیسے بال کا سفرق ہوتا ہے لیکن زمین اور آسمان کے نتیجے نکل آتے انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے کتنا یہ آسانی زررتیہ نکل آیا ایمان نہیں ہے تو کافر ہے کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو کافر ہے کافر ہے تو مرتد ہے مرتد ہے تو واجب القتل ہے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی بہت بڑی غلطی بہت بڑی گمراہی دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا یہ چیز ذہن سے نکل گئی اور برانہ مانی ہے یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفیکیٹ ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہیں صاحب ایمان ہیں تو جنت ہم پر واجب اور دوزخ ہم پر حرام یہ آپ کے دل میں لکھاوا ہے کہ نہیں جب دل میں یہ لکھاوا ہوگا تو پھر کرو گنا کیوں نہ کرو کیوں حرام خوری نہ کرو کیوں نشوتیں نہ لو کیوں بدیانتی نہ کرو جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے یہ آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچائی نہیں سکتی یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا اصل میں یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات میٹ گئی عوام کے اندر جو حلا کے ہیں ان دونوں چیزوں سے بچیے تیسری ایک غلطی کی اہلِ تشیعوں نے انہوں نے کیا غلطی کی ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے فلاں مومن تھے باقی سب مسلم ہی تھے اور باقی سب منافق ہی تھے یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو استیار نہیں دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان چھٹی تیسری کیٹیگری آپ تیہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ قانونی اسطلاحات یہی دو ہیں سمجھ لیجئے ان باتوں کو مجھے کوئی دھواندھار تقریب نہیں کرنی بات سمجھانی ہے دیکھئے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسینیں ہوں گی صرف دو یا مسلم یا غیر مسلم یہ ہے قانونی تقسین اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ رہے ہیں لیکن منافق کوئی قانونی انٹیٹی نہیں ہے دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں حضور کہہ سکتے تھے حضور کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے یہاں تک کہ جس کے بارے میں علم نشنا ہو چکا تھا عبداللہ ابن عبی اس کی بھی نماز جنادہ پڑھا دی کے نہیں پڑھا دی نماز جنادہ کافر کی پڑھ جاتی ہے یا مسلمان کی اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن عبی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم کیا منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا فر آل لیگل پرپزیز ای منافق ایز ای مسلم بات سمجھ میں آئے اس لیے کہ لیگل انٹیٹیز دو ہی ہے کافر اور مسلم تیسری انٹیٹی کوئی لیگل نہیں ہے تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ کہاں ہوگا اللہ کیا ویسے حقیقت نفاق پر مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہے میں اس کے معصال وہاں اس وقت واضح کروں گا اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں دیکھئے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا جیومیٹری پڑھی تھوڑی سی بھی ان کی سمجھ میں بات آئے گی کچھ گراف بنایا کرتے تھے زیرو درمیان میں اور رائٹ سائیڈ پہ پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور اور لیفٹ پہ مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور درمیان میں کیا ہے زیرو یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے پلس ون کیا ہے ایمان کا پہلا درجہ پلس ٹو کیا ہے ایمان کا دوسرا درجہ پلس ٹری کیا ہوگا ایمان کا اور درجہ اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا پلس انفینیٹی انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوں گا ٹھیک ہے اور مائنس ون نفاق کا پہلا درجہ مائنس ٹو مائنس ٹری اور مائنس انفینیٹی عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین سمجھ میں آ گیا درمیان میں زیرو بھی تو ہے ہے کہ نہیں یہ تیسری شکل ممکن ہے جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو بین بین ہو یہ بھی ممکن ہے اوپر سے مسلم اندر ایمان مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا اوپر سے مسلم اندر منافق مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا اوپر سے مسلم اندر نہ نفاق نہ ایمان اب وہ نرہ مسلم ہو گیا اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے ہیں وہ وہی کچھ ہے اللہ ماشاءاللہ منافق نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے منافق نہیں ہے یہ بڑا دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے منافق نہیں ہے ہاں مومن بھی نہیں ایمان کسی اور شیعہ کا ڈاگ ہے ایمان ہوتا ہے تو سورج کے معنی دمکتا ہے ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے ایمان ہوتا ہے تو توقن راضی برعدائے رب اطاعت رب اتباع رسول نیکی بھلائی اخلاق یہ ہے ایمان تو ہمارا کیا حال ہے اکثر و بیشتر نہ مومن نہ منافق بین بین میں ہیں اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے قَالَةِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُوْ مِلُوا پلس کا انکار ہو گئے اندر ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر ولیکن قولو اسلمنا درمیان میں آگئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ مزید تاقید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داقل نہیں ہوا لیکن اب آگے چلئے وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی کیا عبداللہ ابن عبی کی نمازیں قبول ہوئیں اگر تے وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی وہ مومن صادق نوجوان نحاس صالح اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی صدمت میں حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا آپ اپنا کرتہ انعیت فرما دیجئے تاکہ میں اس میں اس کو کفل دوں حضور نے سوچا اور کرتہ اتار کے دے دی حضرت عمر کھڑے ہو گئے وہ تو تھے لہا ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا حضرت خضر کو تین دفعہ ٹوکا کے دیں یہ کیا کیا تم نے بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا یہ کیا کیا تم نے کشتی کو تم نے توڑ دیا مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہیں یہ کیا کیا یہ دیوار سیدھی کر دی یہ بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا کھڑے ہو گئے حضور کیا کر رہے ہیں اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتہ دے رہے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا حضور مسکرا کر فرماتے ہیں عمر میرا کرتہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا کبھی سنا آپ نے لیکن ایک ہے مروت ایک ہے شرافت اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی مجھ سے سوال کیا نا کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارہ کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی نوٹا دی لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتہ اسے عذاب سے بچا لے گا نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ ہی کچھ جس کے لئے اس نے محنت کی بھاگ دوڑ کی جو کمائی کی ہے وہ ہی ملے گا اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی وہ دکھا دی جائے گی یہ ہے تمہاری کمائی تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے نا اور میں یہ بھی بتا دوں لطیث باتیں ہیں یہ یہ کرتہ حضور نے دیا کیوں وہ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے غزمہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک اور وہ اسیران بدر میں تھے بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کو پاس کرتا نہیں تھا کرتے کے ضرورت پیش آئی وہ طویل القامت انسان تھے عبداللہ ابن عبی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھئے منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاقید کر دی جس کو بتایا بھی ایک صاحب حضرت حزیفہ حزیفہ ابن یمان کچھ منافقوں کے نام بتا دیئے تھے آپ نے یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناوں گا جبکہ ایک نفاق پر گفتگو ہوگی لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں یہ میرا راز ہے تمہارے پاس اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے وہ بتاتے نہیں تھے ان کا نام پڑ گیا صاحب و سرن نبی یہ نبی کے رازدان ہے ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے وہ راز ہی رہا تو بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی بہرحال یہ بات سمجھ لیں قانوناً ایک سخص مسلمان ہے حقیقت کے اعتبار سے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں یا مصبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے پلس ون سے لے کر پلس انفینیٹی تک یا منفی طور پر منافق مائنس ون سے لے کر اور مائنس انفینیٹی تک اور درمیان میں ایک زیرو کا مقام بھی ہے نہ منافق نہ مومن بس وہ مسلمان ہے وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ و رسولہو دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے لیکن اگر تم اتعاد کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی اس حالت میں لا يلدكم من عمالكم شیع اللہ تمہارے عمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس کے عجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا دیکھئے بات سمجھ لیں بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہمیں کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے وہ دلی یقین والا ایمان قانون ایمان تو ہے سب کو ہے میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے یہی وجہ ہے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں دو صفات کا حوالہ دیا یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہے اللہ کے اسماع و صفات پر وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِّيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تو آپ کا کیا خیالِ عللتہ پاتی ہے یہ بڑی حکمت کے ساتھ ہے مضمون کے ساتھ مناسبت کے ساتھ اللہ کی صفات اللہ کے نام خاص سبب ہے یہاں فرمایا آیت ختم ہوئی یہ اللہ کی شانِ غفاری اور شانِ رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرمالے گا ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو بات سمجھ میں آئی یہ ریاض دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تا حال لم تومنو تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے عجر و ثواب کو روکے گا نہیں کیوں وہ غفور ہے وہ رحیم قالتِ الارابو آمننا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخلل ایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِیم منطقی بات یہ بنتی جب تک مصمت طور پر ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اس کی شانِ غفاری کا صدقہ ہے اس کی شانِ رحیمی کے تفیل یہ ریایت کی جا رہی ہے اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا اب درہا ایک بات اس میں سمجھ لیجئے وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی نمبر ایک اور ہم اپنے اوپر گوھر کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں اور یہ کتنی بڑی نبید جعفظہ ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ اگر ایمان نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کاؤشن بھی ہے ایک تنبیح بھی ہے یہ چار باتیں سمجھ لیں تب اس آیت کا درس مکمل ہوگا نمبر ایک یہ کون لوگ تھے دیکھئے اچھی طرح سمجھئے اس بات کو مکہ میں اسلام کمزور تھا کفر غالب تھا ٹھیک جو کلمہ شہادت پڑھتا تھا اسے مار پڑھنی شروع ہو جاتی تھی ٹھیک ہے لہٰذا وہی شخص زبان پر کلمہ لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہوتا تھا مار کھانے کو تو وہی تیار ہوگا آگ پر لٹایا جا رہا ہے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے تبتی ہوئی اور نکیلی چٹانوں والے سنگ لاکھ گلیوں میں تو کون جرت کرے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہنے کی سوائے اس کے جس کے دل میں یقین کامل درجہ کا پیدا ہو چکا جسے جہنم دکھائی دے رہی ہو آپ شاید حیران ہو یہ کیا بات کہہ دی ایک صحابی کا واقعہ ہے یہ صبح کے وقت حضور کا معمول تھا یہ کہ صبح جب فجر کے بعد فوراں نہیں ممتشر ہو جاتے تھے افتگو ہوتی تھی کسی نے خواب دو کیا ہوتا تھا تو خواب بیان کرتا تھا حضور تعبیر بیان فرماتے تھے حضور نے ایک صحابی زیادہ سے سوال کر لیا کیفہ اسبہ تھا کیسے صبح کی کس حال میں صبح ہوئی آج اب انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا غیر معمولی تھا اسبہ تو مومن حقا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی غیر معمولی جواب تھا بڑا دعوی تھا اس میں اسبحتو مومن حقا حضور نے پوچھا لیکل شئین صفت فما صفتو ایمانک ہر شئے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے صفات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں تو تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے سچے مومن کی صبح کی ہے تو تمہارے اس ایمان کی کیا کیفیت ہے کیا صفت ہے کہ رہا بیان کرو اس کا جواب انہوں نے دیا کانی انظروا الیل جنہ کانی انظروا الیل نار اے اللہ کی رسول میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ جنت میری نگاہوں کے سامنے مجھو تھے وہ یقین کی کیفیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور حضور نے فرمایا حدیث جبرائیل میں ہے حضرت جبرائیل نے تین سوال کیے تھے اخبرنی علی الاسلام اخبرنی علی ایمان اخبرنی علی الاحسان احسان کی کیا تعریف کیا آپ نے اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ احسان جو دین کا سب سے اوچھا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ یقین کی یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مکہ میں وہ وہ تھے کہ جو یقین کامل پیدا ہوا تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا گویا ایمان پہلے اسلام بعد ہوئے ٹھیک لیکن مدینہ میں آ کر حالت بدل گئی اب مار نہیں پڑتی کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں ویسے تو مار نہیں پڑتی نہ لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی ایسے لوگ بھی تھے مگمدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھئی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان لانے کا چلو تم بھی جاؤ اب پورا قبیلہ کلارا ہے ایمان تو کٹنا تو نہیں سکتے چلو بھائی چل کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام لے آئے لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے سمجھے نا دل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی جڑ کٹنی ہے اس طرح کوئی سادش ہے کوئی دھوکہ ہے کوئی فریب ہے یہ نہیں لیکن مصبت طور پر وہ یقین والی بات بھی ابھی پیدا نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ کیفیت کم شدید ہو گئی اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ جب فتح حاصل ہو گئی اللہ کی مدد آگئی اور فوج ار فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت جو رو چلی ہے اس رو میں اکثر لوگ قوم تھے دھوکہ نہیں تھا لہذا منافق بھی نہیں لیکن مصبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں وہ تھے لوگ قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلُوا یہ بددو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرکیز نہیں لائے ہو یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن ہم اپنی شانِ غفاری اور شانِ رحیمی کے تفیل تم سے یہ رہائت کر رہے ہیں اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں سمجھ آگئی بات اب اپنے حالت پر غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے باپ کا بیٹا مسلمان اس کا اگلا بیٹا مسلمان وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں بائی ایکسیڈنٹ آف برت ہم سوچ کر ایمان لائے کیا ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا ہے اللہ جس سے توفیق دے دے ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے سوچئے غور کیجئے تفکر کیجئے شعوری طور پر ایمان لائیے وہ ایمان اور ہوگا اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکڑ ہے نسلی نسلن بہتہ نسلن اسلام آ گیا اسلام تو آ گیا کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح ایمان نہیں آتا اس طرح اسلام آیا ہے ہمارا حال کیا ہے اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصناق ہے تو بتائیے ہمارے لئے کتنی بڑی نوید ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روضہ قبول تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی کتنا فضل فرمایا اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا عجل و ثواب عطا کر دے گا اب چوتھی چیز نوٹ آف قوشن یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت جزوی نہیں جزوی اطاعت اطاعت نہیں اللہ کے دس احکام ہیں پانچ آپ نے مان لیے پانچ آپ نے ٹھوکر مار دی کیا کہیں گے اسے یہ اطاعت ہے سمجھ لیجئے یہ جزوی اطاعت اطاعت نہیں اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جا تم ہماری شریعت ہماری کتاب ہمارے قانون اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوار کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ظلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیا جائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے He knows you knows you true and true وہ جانتا ہے وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے ان اللہ لا ينظروا الى صورکم وَلَا عَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظروا الى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مانوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمروں کو دیکھتا ہے یہ حدیث کے الفاظ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تمسخور کہلائے گا گٹھائی کہلائے گی استہزا کہلائے گا دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا بات سمجھ لیں کہ نہیں اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے مظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں اللہ کے ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ نفس کو پسند نہیں جو مانا کیوں مانا کہ نفس کو پسند ہے دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی نفس کی اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی ہے جب آپ نے اللہ کی ایک بات رج کر دی کیوں کہ نفس کو پسند نہیں اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے اوکے کر دیا ٹھیک ہے تو اصل آپ کا افسر کون ہوا نفس یا اللہ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا نفس کو تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاف بظاہر آپ اللہ کا حکم ماننا ہے حقیقت میں اپنے نفس کا حکم ماننا ہے اللہ آ کے آپ کی اطاعت کلی ہو جو اللہ کا حکم سنے تسلیم ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے جذبات کی روہ میں آپ بہ گئے غلطی ہو گئی ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراں توبہ کرتا انسان جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ توفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو توفانی شکل میں آتا ہے فوراں ختم بھی ہو جاتا ہے ہے نا ایسا جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے توفان کی طرح جذبات چڑھے اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی فوراں اتر جائے گا توفان اور آپ پشتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا فوراں مجوع کریں گے فوراں توبہ کریں گے ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی روح میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے لیکن فوراں ہی توبہ کرتا البتہ جان بوجھ کر آپ نے کولڈ ریزننگ جیسے آپ کہہ دے کولڈ بلڈیڈ مرڈر ایک ہے جذبات میں آکے کسی کو قتل کر دیا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ جا رہے تھے جاتے ہوئے آپ کا کندہ لگ گیا کسی کو وہ اللہ کا بندہ ایسا غسیل نکلا اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک رسید کیا مر گیا تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا جیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے ایک بھونسہ مارا وہ ایک بھونسے میں ختم ہو گیا کیا موسیٰ کا ارادہ قتل کا تھا نہیں یہ اور چھے ہیں اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں آج مجھے اس کی جان لینی ہے پسٹول لے کر چلے سبھال کر چلے گوریاں گن کر چلے اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا اس کو کہتے ہیں cold blooded murder اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے وہ گناہ کونسا ہوتا ہے آج کیا کریں کام نہیں چلتا سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے یہ جذباتی بات ہے نہیں یہ آپ کی سوچی سمجھی رہا ہے روکی سوکی نہیں کھانی بھائی کھانے پراتھے ہی ہیں لہٰذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں یہ تو سوچی سمجھی بات ہے یہ ہے وہ گناہ یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کر دیں فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْلُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّهِ اہلِ ان کی توجہ کے لئے ارز کر رہا ہوں یہ مفہوم ہے اس آیت کا جان بوجھ کر بڑا گناہ مستقل طور پر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر لینا وہ ایک چیز بھی ایک مچھلی سارے طالع آپ کو گندہ کر دے گی بات سمجھ میں آگئی چار چیزیں بتائیں یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی وہ وہ تھے ہم پر صد فیصد منتبق ہوتی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اطاعت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا لیکن یہ اطاعت کلی ہوگی جزوی نہیں چار باتیں یاد رہیں گی اب آئیے ایک بات اور بیان کر کے آج کا بیان ختم کر دوں گا ابی تو و امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی بات کا ایک حصہ مکمل ہوا نا الیمان و قولن نہیں الیمان و قولن و عملن جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر اسلام یا کفر کا فیصلہ ہوگا جو وہ بات فرمارے ہیں وہ حقیقی ایمان ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوگے یہ بھی صد فیصد صحیح یہ بھی صد فیصد صحیح دونوں چیزیں جڑ گئیں کہ نہیں دوسرا حصہ کیا تھا امام ابو حنیفہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ لا يزیدو ولا ينقص ایمان ایک جامد شئے ہے نہ گھٹی ہے نہ بڑھتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے یزیدو و ينقص نہیں بڑھتی بھی ہے گھٹی بھی ہے پھر وہی بودل مشرق ہے اس کا کیا ہوگا how to reconcile these two statements یہ بھی صد فیصد درستی یہ بھی اور یہ بھی دیکھئے قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے a legal status in this world آپ کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے مسلمان کے حقوق حاصل ہو گئے آپ اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق رکھتے ہیں اسلامی ریاست کے صدر بھی بن سکتے ہیں لکھا ہوتا ہے نہ کہ یہاں صدر صرف مسلمان ہو سکتا ہے تو قانونی بات ہو گئی نہ دستوری قانونی آپ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں مسلمان عورت سے نکاح صرف مسلمان کا ہو سکتا ہے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اہلِ کتاب خاتون سے بھی لیکن مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا اہلِ کتاب سے نہیں تو قانونی بات ہے کہ نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خان جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمیں پڑھوا لیتے ہیں اللہ کے ہاں جا کے مجھے جواب دینا ہوگا کہ کہیں کسی غیر مسلم کا نکاح تو نہیں پڑھا دیا کسی مسلمان عورت سے نو بھائی یہی کلمیں پڑھ لو اپنے سامنے کلمیں پڑھوا کے نکاح پڑھاتے ہیں یہ وہ ایتیات ہیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ یہ معاملہ قانونی ہے قانونی بات ہے کہ مسلمان باپ کی وراست صرف مسلمان بیٹے کو ملے گی اگر بیٹا کافر ہو گیا تو وراست نہیں ملے گی یہ ساری چیزیں قانونی ہیں نا قانونی سٹیٹس جو ہے وہ جامد ہے نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے سمجھ رہے ہیں کوئی شخص زیادہ متقی ہو جائے تو زیادہ حق ہو جائے گا کوئی کم متقی ہو فاسق و فادر ہو تو اس کے حقوق گھٹ جائیں گے آپ یہ کہیں جو پانچ نمازیں پڑھتا اس کو پانچ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے جو ایک نماز پڑھتا وہ ایک ووٹ دے سکتا جو تحجد پڑھے اس کے دس ووٹ پھر تو یہ ہونا چاہیے قانونی سٹیٹس برابر ہے جامد ہے نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا دیکھئے میں یہاں پہ آخری بات سمجھایا کرتا ہوں اگر بالفرض ابو بکر صدیق سید المومنین اور عبداللہ ابن عبی رئیس منافقین ایک پلس انفینٹی ایک مائنس انفینٹی اگر یہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا ہے یا کم ہو بیش کم ہو بیش برابر ہاں تکفیر ہو جائے گی تو زیرو ہو جائے گا جب تک اس کو آپ نے مسلمان ایکسپٹ کیا ہے اس کا حق برابر ہے فاسق ہو فاجر ہو متقی ہو پرہزگار ہو قانون کے درجے میں برابر ہیں صحیح یہ بات کہ نہیں یہ بات ہے جو مام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اب بات کھلی ہو جو میں کہہ رہا ہوں لیگل سنس جس سے اس کے شئے کا نام ہے اگر کوئی شئے وہ ہے تو واقعہ یہ کہ اس کی میراج پر ہے امام ابو حنیفہ چوٹی پر اور مجھے ان حضرات کی بات میں کہ ماننے میں کوئی باق نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کو ٹھہراتے ہیں مصداق حضور کے اس قول کا صلی اللہ علیہ وسلم قول کیا ہے جب سورہ جمعہ کی آیت اتنی کہ محمد کی بیست ہوئی ہے دو قسم کے لوگوں کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون باعث فی الامیین اور دوسرے کون وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِنْ ایک امیین ایک آخرین کسی نے سوال کیا حضور یہ آخرین کون ہیں جن کی طرف آپ کی بیست ہوئی بیٹھے ہوئے تھے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے اشارہ کر دیا اس کی قوم حکمت اگر سرعیہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد لے آئے گا ایک فرد یا کوئی فرد دونوں ترجمے ہو سکیں گے اگر حکمت وزدم دانائی تفقہ سرعیہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک شخص یا کوئی شخص لے آئے گا اس کو عام طور پر جو حنفی حضرات ہیں وہ منطبق کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر وہ ایرانی نسل تھے حضرت سلمان فارسی کے مانند عرب نہیں تھے باقی کنوں عئیمہ عرب ہیں نسل کے اعتبار سے امام مالک بھی امام شافعی بھی امام احمد ابن حنبل لیکن امام ابو حنیفہ ایرانی النسل رضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آخرین میں سے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے کہ حکمت اگر سنیہ پر بھی ہوگی تو اس قوم کا کوئی شخص لے آئے گا اور یہی منطبق کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاً جو گہرہ قانونی فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا امام ابو حنیفہ کو مجھے اس کا کوئی پیرلل نظر نہیں آتا بہرحال یہ مفہوم معین ہو گیا لا یزیدو ولا ینقص کا قانونی ایمان نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے برابر لیتا ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قانونی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے لیگل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں یہ حقوق جامد ہیں نہ گھٹیں گے نہ پڑھیں اس کے برقس وہ ایمان ایمان حقیقی کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں اور بڑھتا نہیں کوئی کہہ سکتا قرآن کہہ رہا ہوں زادتہم ایمانم و تسلیمہ وما زادہم الا ایمانم و تسلیمہ لیزدادو ایمانم ما ایمانہم تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا غزوہ عذاب میں جو لوگ ثابت قدم رہے وما زادتہم اللہ ایمانم و تسلیمہ ان کے اس صبر نے صبات نے استقلال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی قیفیت میں اضافہ کر دی تو ایمان کا اضافہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے اور آپ کا تجربہ نہیں ہے کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں اگر صحبت میں کچھ لمحے تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ حرارت بڑھتی نظر آئے گی کہ نہیں ایمان کی حضور نے فرمایا کون ہے اللہ کے ولی کون ہے دوست اللہ کے اِذَا رُعُو ذُوْكِرَ اللَّهُ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آجائے ایسے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے دین کی طرف لگن بڑھے گی دین کا جذبہ بڑھے گا یہ کیا ہے یہ ایمان ہے اور آوارہ اور بدقماش اور فوحش گو اور لطیفہ گو اور یاوہ گو قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے ایمان گھٹے گا کی نہیں صدی بات ہے قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا فوحش ناول پڑھیں گے ایمان گھٹے گا یہ ایمان تو وہ شہہ دیکھئے قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے ہیں اسے کسی حالت پر قرار ہی نہیں قلب کے کیا مانے بدلنا قلب باہیت کیفیت بدل گئی انقلاب نظام بدل جانا یہ قلب جو ہے یہ ٹکتا ہی نہیں اس کے لیے تو فرمایا جو ہے اقبال نے شیر کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکوم و حال ہے قدرت کے کار کھانے میں یہ بات سج فیصد درست ہے تو دل کے لیے سہی ہے آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے آرام ہے لیکن دل کے لیے آرام دل کے لیے آرام کا مطلب موت چند منٹ کا آرام کرے گا تو جھٹی آپ کا دماغ آرام کرتا ہے آپ کے گردے آرام کرتے ہیں آپ کا میدہ آرام کرتا ہے ہر جسم کے عضو کے لیے آرام ہے آپ کا دماغ آرام کرتا ہے جب تک کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے جب آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوں اب صرف جسم آرام کر رہا ہے دماغ آرام نہیں کر رہا اس نے چکی پیش نہیں شروع کر دیئے اس لیے کہ اسے جتنا آرام چاہیے تھا وہ لے چکا اب خام خواب پڑے ہوئے آپ پڑے رہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا تو دماغ جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے آپ کے آرزا کو آپ کے مسلس کو ہر شئے کو آرام کی ضرورت ہے سوائے دل کے اس لیے کہ دل کے آرام کا مطلب موقع اس کو چین نہیں اس کو قرار نہیں یہ گھٹے گا یا بڑھے گا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا اور جو قلبی ایمان ہے اسے کیسے قرار ہو جائے گا وہ یا گھٹے گا یا بڑھے گا ہر لحظہ یا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اس لیے حضور نے فرمایا جس شخص کے دو دن برابر ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میرا آج جتنا ایمان ہے قلبی اتنا ہی رہا تو گھٹا ہو گیا نا اس لیے کہ یہ دن اللہ نے جو اور دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اور ایمان بڑھتا نہیں بڑھا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نفع نہیں ہوا نہیں نقصان ہو گیا یہ دن تو ضائع ہوا نا اس دن میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ نہیں ہوا یہ دن جو ضائع گیا یہ گھٹا ہے جس شخص کے دو دن مساوی ہیں وہ گھٹے میں غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی امڑ کی اور گھٹا دی تو یہ بات کہ صد فیصد دروشت یہ قول بھی کہ الیمان قولن لا يزیدو ولا ينقص اور یہ قول بھی کہ الیمان قولن وعملن ویزیدو وینقص یہ معاملہ قانونی ایمان کا جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان مانا جائے گا یہ معاملہ حقیقی ایمان کا جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے اس معاملے میں اس سطح پر ایمان اور عمل سالح یوں جڑ جاتے ہیں یہ ایک ایک وحدت جس کو آپ کہتے ہیں اورگینک ہول حیاتیاتی وحدت جس کے حصے بخرے نہیں ہو سکتے ایمان اور عمل سالح یوں ہو یہی وجہ ہے قرآن میں ایک جگہ مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ایمان مجرد ایمان کا ذکر آیا ہو عمل سالح کا نہ ہو وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِينِينِ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَحْسَنِ تَقْوِينِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْعَسْرِ ایک نکتہ اور بیان کر دوں دیکھئے یہ جو سورة العصر سورة التین کا تقابل میں نے کیا تھا ایک پر انذار ایک پر تبشیر کا رنگ غالب بتایا تھا اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے تواسی بالحق بھی ایک عمل ہے حق کی وسیعت کرنا دعوت دینا تبلیغ کرنا عمل ہے کے نہیں تواسی بالصبر بھی ایک عمل ہے لہذا قرآن جب کہتا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں صرف یہ کہ سورة العصر میں جو اندر اس کے مزمرات سے انہیں اور کھول کر بیان کر دیا وہاں عمل کے تین خانے ہو گئے عمل صالح خود تواسی بالحق اس کا ایک لازمی نتیجہ تواسی بالصبر اس کا ایک دوسرا لازمی نتیجہ صورت تین میں صرف عمل صالح بھی یہ ساری بات آگئی باقی قرآن مجید میں ایسے ایسے مقامات ملیں گے تین تین مواقع برتبہ عمل الصالحات ایمان کے ساتھ جوڑ جوڑ کر لایا جا رہا ہے کہ یہ دل سے بات نکال دے کہ مجرد ایمان پر نجات ہو جائے گی قرآن نے کہیں وعدہ نہیں کیا اور ایمان بھی ہاں وہ نجات کہ لاکھوں برس جہنم میں جلنے کے بعد چھٹکارہ مل جائے گی وہ نجات کہ جو میدان حشر ہی میں اللہ فرما دے میرا یہ بندہ اس پر میری رحمت کا سایہ ہے یہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا وہ اس کامیابی کی بات کر رہا ہے اس نجات کی بات کر رہا ہے وہ نجات صرف ایمان سے نہیں ہے وہ عمل صالح کے ساتھ ہے اس کی شرطیں لازم ہیں لازم و ملزوم ہیں اس کو جدا نہیں کر سکتے اس کے لئے میں نے آج احادیث بھی بیان کر دیں میرا جی چاہتا تھا اس عمل صالح کے جو مختلف گوشے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی سیر آج آپ کو کراؤں لیکن میں آج اسی پر اقتفا کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ مدامین دوبارہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا کہ میں جو کمی رہ رہی ہے اس کی میں تلافی کر دوں گا آج آپ کے علمے ہوگا کہ میں دوبئی گیا اور وہاں سے واپس آیا اور وہاں بھی میں نے کوئی ڈیر گھنٹے سے زائد کی تقریر کی ہے آواز پر بھی اس کا اثر ہے میں ذرا محتاط ہو کے چل رہا ہوں تاکہ ابھی غالباً پانچ دن رہتے ہیں اور تو اس میں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے مجبور ہو کر بیچ میں بات چھوڑ دینی پڑے اگر ہر موضوع میں کوئی کسر رہ جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن بات جو ہے تمام موضوعات کی مکمل ہو جائے یہ میری پوری کوشش ہوگی تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور واقعہ یہ ہے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا یہ تاثر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا میرا آج یہ خیال تھا کہ حاضری کم ہوگی بزم میں اہلِ نظر بھی ہیں تماشائی بھی وہ اہلِ نظر کا تو میں سمجھتا ہو کہ ذوق بڑھے گا تماشائیوں کا تو گھٹتا ہے آخر بہت سن لیا اور کیا سننا ہے پھر یہ بھی خیال تھا کہ کل تو جمعہ رات کی وہ تھی اور جمعہ کی شب تھی جمعہ آنے والا تھا چھٹی کا دن تھا کل تو آپ کا ورکنگ دے ہے آپ کو کام کرنا ہے اس کے باوجود میں نے جو آپ کے ذوق و شوق کا عالم دیکھا ہے میں اسے ایک مبارک فال سمجھتا ہوں نیک فال ہے یہ علامت ہے ہوا کے رخ کی ہوا کا رخ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی مٹی آپ لے کر ریک لے کر اس کو جو چھوڑتے ہیں پتا چل جاتا ہوا ادھر چل نہیں ہے یا ادھر وہ معمولی جو ہے ایک چھٹکی خاک کی بتاتی ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمارے لئے ایک امی دفضہ بات ہے کوئی کہانیاں نہیں ہیں کوئی قصے نہیں ہیں کوئی لوگوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی کوئی فرق وارانہ بات نہیں ہو رہی جمع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے امام ابو حنیفہ امام بخاری اگر ان کی باتوں میں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے تو کہاں جڑتی ہے جا کر یہ بات بتائی جا رہی ہے دلچسپی ہوتی ہے اختلافی معاملات سے نور و بشر کا جھگڑا ہو وہ نور والے بھی آ جائیں گے بشر والے بھی آ جائیں گے دائر بات ہے کہ وہ تو جھگڑے والی بات ہے یہاں کوئی بات ایسی نہیں اگر اس میں بھی آپ کی یہ دلچسپی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیک فال ہے اچھی امید افضا صورت ہے اللہ تعالی ہمارے شوق کو اور ذوق کو برقرار رکھے اور اللہ تعالی مجھے حمد دیے رکھے کہ جس خدمت کا ارادہ لے کر یہاں آیا ہوں میں اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکوں اظہار حیدر صاحب آپ کے یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے پچھلے تین دن وہ آتے بھی رہے ہیں پہلے ہی رومے ہوتے تھے اس نیشنل سینٹر سے پاکستان سینٹر سے ان کا تعلق بہت گہرا رہا ہے وہ کہیں آج بیمار پڑ گئے ہیں اور غالباً کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے ان کے لئے ذرا آپ لوگ دعا کیجئے اللہم مشفے لہو ورحم ہو اللہم مشفے لہو ورحم ہو اللہم مشفے لہو ورحم ہو یا شافی الامراز لا شفاء لا شفاؤک فشفے لہو آمین یا رب بلاد